الحمدللہ رب العالمین کل اللہ کی بڑائی اور پھر اللہ جللہ شانہو کا چیلنج کافروں کو اس کے بعد پھر اللہ جللہ شانہو کی تخلیق وغیرہ کو ذکر کرنے کے بعد آج اللہ جللہ شانہو کی ایک اور نعمت جو انسان کے اوپر تخلیقی انسانیت ہے اس کا ذکر ہے انسان کے اوپر اللہ جللہ شانہو نے جو ظاہری حصی نعمت کی ہے جس کا ذکر کلوہ اللذی جال لکم الارض وفراش وصماء بناو وانزل من السماء ما اس کو ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کے اوپر ایک نعمت یہ کی ہے کہ اس کے لئے زمین آسمان اور یہ چیزیں پیدا کی اور ایک نعمت اللہ نے انسان کے اوپر جو اس کو اندر پائی جاتی ہے معنوی طور پر علمیت ہے اللہ نے انسان کو علم دیا ہے انسان کو یہ نعمت عطا فرمی جس کا ذکر آج کے سبق میں آئے گا مقصد انسانیت انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا علماء مفسرین فرماتے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا آج انسان کی تخلیق اور اس کی تخلیق کے اوپر اعتراض اس کے جوابات دیے جائیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اُرْيَادْ کیجئے اس وقت کو جب فرمایا تیرے رب نے للملائکت فرشتوں سے ملائک اللہ کی مخلوق نور سے بنی ہے اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ جللہ شانوں نے فرمایا کہ میں پیدا کرنے والوں بنانے والوں زمین میں پیدا کرنے والوں ایک نائب خلیفہ یہ خلافت عارضی ہے کہ اس کے زمین میں اس کو خلافت دی جائے گی قَالُ فَرِشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا آیا آپ بنائیں گے پیدا کریں گے اس زمین میں مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا جو فساد کرے گا اس زمین میں وَيَسْفِقُدْ دِمَاء اور خون بہائے گا اَتَجْعَلُو میں حمزہ استفہامیہ استفہام حکمت کی پوچھ کے لئے نہ کہ اعتراض کے لئے اللہ کی تخلیق کے اوپر فرشتوں کو اعتراض نہیں تھا بلکہ فرشتے اس کی حکمت کا سوال کر رہے کہ اس میں کیا حکمت ہے حالانکہ یہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا تو عالم الغیب غیب کے جاننے والی ذات صرف اللہ جل شانوں کی ذات اللہ کے معصوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان فساد کرے گا خون بہائے گا تو انسان کی تخلیق سے پہلے دو ہزار قبل مفسیرین نے لکھے زمین پر جنات کی حکومت تھی اور جنات زمین میں فساد مچاتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے تھے تو انہوں نے قیاس علل جنات کیا تھا ایک نوہ کو دوسرے کی اوپر قیاس کیا کہ جس طرح وہ کرتے اس طرح انسان بھی کریں دوسرے جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتوں نے لوہ محفوظ میں دیکھا تھا اور لوہ محفوظ میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی تو پھر فرشتوں نے اللہ سے اس کی حکمت پوچھی تو اللہ جل لشانوں نے فرما دیا وَنَحْنُوا نُسَبِّحُوا اچھا فرشتے کہتے وَنَحْنُوا نُسَبِّحُوا اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے بحمد کا آپ کی تعریف کے ساتھ وَنُقَدْدِ سُلَقْ اور آپ کی پاکھی بیان کرتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں آپ کی پڑھائی بھی بیان کرتے ہیں پاکھی بیان کرتے ہیں اللہ جللہ شانو نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اللہ نے انسان کے اندر جو حکمتیں رکھی اس کی پیدائش کے اندر اللہ جللہ شانو نے فرمایا وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ نے تعلیم دیا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی پھر فیش فرمایا ان چیزوں کو فرشتوں پر فقال تو اللہ نے فرمایا انبیعونی بی اسمائی ہاولائی خبر دے دو ان کے ناموں کی ان چیزوں کی ہاولا ان چیزوں کی جو نہ ان کے ناموں کی مجھے خبر دے دو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو قالو فرشتوں نے کہا سبحانکا پاکی ہے تیرے لئے پروردگا لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا مگر وہ علم جو آپ نے ہمیں دیا ہے انکانت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی جاننے والے اور آپ ہی حکمت والے ہیں اللہ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کی حضرتانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن اور حضرت شیخ صرف رسان صدر رحمت اللہ علیہ نے زخیرت الجلال جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بائیس کو لکھا ہے کہ ضروریات زندگی کے سامان کے نام اللہ جل شانہو نے انسان کو بتا دیئے تھے آدم علیہ السلام کو بتا دیئے چونس کے انسان کو اس کی ضرورت ہے یہ دہی ہے یہ ہانڈی ہے یہ چولا ہے یہ چمچ ہے یہ پلیٹ ہے رکابی ہے ان چیزوں کو انسان کی ضرورت ہے تو انسان کو اس کے نام سکا دی آدم علیہ السلام کو فرشتے وہاں موجود تھے لیکن ان کی ضروریات میں سے نہیں تھے فرشتوں کی سمجھ میں نہ آئے کیونکہ ان کی ضرورت میں سے نہیں تھی تو اس کی وضاحت عدد تانیر رحمت اللہ علیہ نے اور شیخ صرف رسان صدر صرف رحمت اللہ علیہ نے ایسے فرمائی ہے پھر قال اے آدم اللہ جللہ شانہو نے فرمایا آدم علیہ السلام سے انبئہم آپ خبر دیجئے ان فرشتوں کو بی اسمائیہم ان کے ناموں کی فلمہ انبئہم بی اسمائیم پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان پر پیش کیے خبر دے دی ان کو یعنی پڑھے قال تو اللہ جللہ شانہو نے فرمایا علم اکل لکم آیا میں نے نہیں کہاتا تم لوگوں سے انی آلم ہو کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات ولا زمین اسمان کے غیب کو کی پوشیدہ چیزوں کو وآلم ہو اور میں جانتا ہوں ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو ما کن تم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو یہاں پر قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ اعتقاد الملائکہ کہ ملائکہ کا اعتقاد ظن یہ تا اَنَّ اللَّهَ تَعْلَى لَا يَخْلُقُ خَلْقًا اَكْرَمَ مِنْهُمْ کہ اللہ نے فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق عزت مند پیدا نہیں کی یہ عزت حسن رحمت اللہ لے ابو العالی رحمت اللہ لے قَتَادَ رحمت اللہ لے کا کول تو یہ کول ہے اور دوسرا کول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اَنَّهُ مَعَصُرْ رَهُ اِبْلِيسَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْإِسْيَانِ سُدھی رحمت اللہ علیہ مجاہد رحمت اللہ ابن جبیر اور مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو چیز ابلیس کو کبر اسیان میں سے اس کو خوش کر دے وہ چیز جو ہے نا وَمَا قُتْبْ تَقْتُمُ تم چھپاتے تھے تو اللہ جللہ شانوں نے فرما دیا دیکھے اور اصل راست تو اس میں کہ اللہ جللہ شانوں اس کو جانتے لی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانا ہے تو اس لئے اللہ جللہ شانوں نے اس کو تعلیم دی اور اس کو جو ہے نا کیا بنانا ہے کائنات کا سردار خلیفہ بنانا تھا اس لئے تو اللہ جللہ شانوں نے فرمایا وَعِدْ كُلَّ لِلْمَلَائِكَتِ اِزْجُدُ اور یاد کیجئے اس وقت کو لِل سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُو تو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آبا انکار کیا وَسْتَقْبَرَ اور تَقْبُرْ کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سیتا پہلی بات وَإِسْقُلَّ لِلْمَلَائِكَتِ جُدُو لِ آدم اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو جمع الملائکہ سعودی رحمت اللہ لے وغیرہ دوسری جگہ پر آتا ہے فَسَجَدَو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ کہ سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا تو اس لیے احتمال ختم ہو گیا کہ کس نے فرشتے نے سجدہ کیا کس نے نہیں جمع ملائک نے جتنے بھی ملائک ہیں سب کے سب نے فرشتوں نے جو نہ سجدہ کیا ایک بات سب نے ایک ہی وقت میں سجدہ کیا ایک ساتھ ہی سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ عَجْمَعُونَ سے جو نہ یہ بات آگئی یہ اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا تو یہ استثناء منقطع ہے ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا لیکن اپنی عبادت اور زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان رہائش وزیر تھا تو اس لئے جو نہ فرشتوں کو جب حکم ہوا تو یہ وہاں موجود تھا اس کو بھی حکم تھا تو اس نے انکار کر دیا اللہ جللہ شانہو نے جو نے اس کو نکالے فَفَسَقَانْ عَمْرِ رَبِّهِ یہ اپنے رب کے حکم سے وَقَانَ مِنَ الْجِن اور یہ جنات میں سے تھا ابلیس جنات کی ذات میں سے ہے نسل میں سے ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے اور جن جو نہ کیا وہ آگ سے بنی ہوئی ہے خَلَقْتَنِ مِنَّانِ وَخَلَقْتَو مِنْتِ اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا یہ آگ کی پیداوار ہے فرشت تو نور کی پیداوار ہے اور انسان مٹھی کی پیداوار ہے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اے آدم اُسْکُن اے آدم علیہ السلام اخیار کیجئے اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہوگی ہے فَسَجَدُوا إِلَّا سجدہ کی اس سجدہ لغت میں توازو وَالْخُضُو کو بُلتے جھکنے کو ابھی اللہ کے ماسیوہ کی طرف سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں تو اللہ کے ماسیوہ کی طرف جھکنا ہماری شریعت میں بلکل ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے آپ علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ عجم کے لوگ وہ اپنے باچاؤں کے سامنے جھکتے آپ زیادہ اس کے حق دار ہے کہ آپ کے سامنے جھکے آپ کی تعظیم کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں دنیا میں کسی کو جھکنے کی اجازت نہیں دیتا اگر دیتا تو عورت کو اپنے خاون کے سامنے جھکنے کی اجازت دیں اسی طرح شرائع من قبل جو ہم سے پہلی شریعت جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا تو اس سجدے سے مراد انحنا ہے تعظیماً سر کو جھکانا ہے بلکل سجدہ نہیں کرنا ہے لیکن ہماری شریعت میں وہ چیز بھی منسوخ ہے ہماری شریعت نے اس کو بھی منسوخ کی اس لئے ہماری شریعت میں کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے چاہے وہ آپ کے والد ہو آپ کے سسر ہمارے پتھان لوگ جو وہ کیا کرتے ہیں وہ پخپو اور تپروزہ سسر کے اور باپ کے پاؤں پر جو انا ہاتھ لگاؤ جگ جاؤ شریعت میں نجائز ہے یہ چیز اور ہمارے یہاں پر جو دو نمبر کے پیر لوگ حضرات ہوتے ہم تصوف کے خلاف نہیں الحمدلللہ ہمارا شجرہ ہے چاروں سلاسل میں ہم مجاز ہے الحمدلللہ اسی کوئی بات نہیں لیکن جو شریعت کے خلاف لوگ ہے متبع شریعت شیوخ نہیں ان کے پاؤں میں لوگ جھکتے منع نہیں کرتے تو شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے چاہے جو بھی ہو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں چاہے وہ اپنے پیرنٹس ہی کیوں نہ اپنے والدین ہی کیوں نہ میرے خیال سے آج کا سبق اتنا کافی زیادہ ہوگی اجمالی طور پر ترجمہ کرتا ہوں اس کو غور سے سن لیں اچھا اللہ پھر آگے کل پڑھیں گے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُ سے اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ کے میں پیدا کرنے والا اس زمین میں ایک نائب قالو فرشتوں نے کہا اَتَجْ الُفِيهَا آیا آپ پیدا کریں گے اس زمین میں مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وہ جو زمین میں فساد کرے گا وَيَسْفِقُدْ دِمَاء اور خون بہائے گا وَنَحْنُ وَرْحَمْ جَوْهِ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم آپ کی پاکی اور تاریب بیان کرتے وَنُقَدِّسُ وَلَقْ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قَالَ اللَّهَ نَي فَرْمَائِ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَا اللہ نے تعلیم دیا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کی سُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر فرشتوں پہ پیش کیا فقالا تو اللہ نے فرمایا اَنبِئونی خبر دیجئے مجھے بیاسمائی ناموں کی ہاولا ان چیزوں کی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قَالُ فرشتوں نے کہا سبحانکَ لَا عِلْمَ لَنَا پاکی ہے تیرے لئے پروردگار لَا عِلْمَ لَنَا ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے اِلَّا مگر وہ علم ہے مَعَلْمْ تَنَا جُو آپ نے ہمیں تعلیم دی اِنَّا کَبِ شَكْ آب جُو اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آپ ہی علم والے اور حکمت والے قَالا اللہ نے فرمایا آدم اے آدم علیہ السلام اَنبِئْهُمْ خبر دیجئے ان کو بِعَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا أَنبَئَهُمْ بِعَسْمَائِهِمْ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام ان کو بتا دیے قَالا اللہ جللہ شانوں نے فرمایا عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ آیا میں نے نہیں کہا تھا تم دوگوں سے اِنِّي عَلَمُوا کہ میں جانتا ہوں غیب السماواتِ وَلَرْزَمِينَ آسمان کی پوشیدہ غیب کی چیزوں کو وَعَلَمُوا اور میں خوب جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا کُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو وَعِذْ وَعِذْ وَرْيَاتْ کیجئے قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اس جُدُو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لیا آدم آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُو تو فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا انکار کے ابلیس نے وَسْتَقْبَرَ وَتَقْبُرْ کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے تھا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سبحانَكِ اللَّهُمَّ شَدُو اللَّهِ اللَّهِ الْاَن تَرَسْتَ سبحانَ رَبِّكَ رَبِالْعِزَتِ وَسَلَامُ لَعَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّالعَلَمِينَ